بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزوز ناظرین آج ہم تین مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے ایک تو یہ کہ عمران خان کو ایک آپشن دیا جائے گا کہ آپ کو جیل سے رہا کر دیں گے آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں کیا عمران خان ڈر جائے گا گھبرا جائے گا گورنمنٹ کا آپشن مان جائے گا ملک چھوڑ دے گا یا جیل کی سزا کاٹنا پسند کرے گا دوسرے نمبر پہ ڈسکس کریں گے کہ عمران خان کو بی کلاس دینے کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اور اس بی کلاس میں ان کو کون کونسی سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور تیسرے نمبر پہ بشرا بی بی نے سیکٹری داخلہ پنجاب کو ایک خط لکھ کر اس خدشے کا اظہار کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھے شک ہے کہ کہیں میرے خامد کو عمران خان کو زہر نہ دے دیا جائے کیونکہ عمران خان کے اوپر پہلے بھی دو تین دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی ان کے کھانے میں زہر ملا دیا جائے لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں گھر کا کھانا ان تک پہنچا سکوں آتے ہیں سب سے پرے ٹاپک کی طرف یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک عمران خان کو بہت جلد آپشن دیا جائے گا کہ آپ سرنڈر کر جائیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کے کیسز کو ختم کر دیں گے آپ کو جیل سے رہا کر دیں گے آپ ملک چھوڑ دیں پاکستان سے باہر چلے جائیں تو کیا عمران خان اس صورتحال میں ڈر جائے گا یا خوف زدہ ہو جائے گا گبرا جائے گا ملک چھوڑ دے گا ایسا ہرگز 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 نہیں ہوگا میں پورے یقین کے ساتھ اور پوری تسلیح سے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان بالکل بھی نہ ڈرنے والا ہے نہ گبرانے والا ہے نہ ملک چھوڑنے والا ہے مقدمات بنا دی گئے ہیں اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ اس کو جیل میں بیج دیا جائے گا اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ اس کو جو وہ ڈیزرف کرتا ہے سہولیات وہ اس کو نہیں دی جائیں گی اس کو پہلے بھی پتا تھا کہ اسے عذیت کا شکار بنایا جائے گا لیکن وہ اپنے مشن کے اوپر کھڑا ہے وہ ڈٹا ہے کیونکہ جس نے بھی اس کے ساتھ ملاقات کی اس کے وکیل صاحب نے ملاقات کی ہے یا اس کی وائف بشرا بیوی نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے تو ان دونوں کا جو عمران خان کی طرف سے میسیس ملا ہے وہ یہی ہے کہ یہ چاہے مجھے جس مردی صورتحال میں رکھیں جس مردی حالات میں رکھیں یہ سی کلاس کیا ڈی ای ایف کلاس جس کلاس میں مردی رکھیں مجھے سو سال کیا ہزار سال بھی جیل کے اندر رہنا پڑا تو میں گبرانے والا نہیں ہوں میں اپنے مقصد کے اوپر کھڑا ہوں میں حقیقی ازادی تک کھڑا رہوں گا میں نہ جھکوں گا نہ بکوں گا نہ ملک چھوڑوں گا جبکہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہی مران خان ایک ممیر اڈی قسم کا ایک بندہ ہے وہ جیل کی مشکلات کو مسائب کو برداشت نہیں کر سکے گا ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دس بارہ پندرہ دن ہوئے ہیں جیل کے اندر گئے ہوئے اور مزید جب یہ ٹائم بڑھے گا مہینہ دو مہینہ تین مہینے یہ جیل کے اندر رہے گا تو شاید وہ جیل کی تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکے اسی لیے تو اس کو جیل کے اندر پراپر قسم کی سہولیات جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی ابھی ایک ہوا ہے نوٹیفکیشن اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں لیکن جب اس کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا تو وہاں تو نہ پراپر شاور تھا نہ نہانی کی پوزیشن تھی نہ وہاں پہ واش روم کی کوئی صورتحال تھی کہا جاتا تھا کہ وہ ایک کچھی جگہ ہے سونے کے لیے پراپر چار پائی نہیں دی گئی ایک وہاں پہ کرسی موجود ہے اوپن واش روم ہے کیڑے ہیں مکوڑے ہیں چھپکلیاں ہیں گندگی ہے بدبو ہے بارش کا پانی اندر آتا ہے برحال گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو جتنی زیادہ تکلیف دیں گے وہ یہ ساری تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکے گا اور آلٹی میٹلی وہ سرنڈر کر جائے گا پھر گورنمنٹ جو چاہے گی جیسے چاہے گی اس کے اوپر وہ عمل کرے گا اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں یہ سمجھتی ہیں طاقتور لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کو اگر مشکل حالات میں رکھا جائے گا وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے گا آلٹی میٹلی وہ سرنڈر کر دے گا اور ان کے پروپوزل کو اکسپٹ کر لے گا ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا لیکن برحل عمران خان کھڑا ہے ڈٹا ہے وہ نہ گبرائی تھا نہ گبرائی ہے اور نہ وہ گبرائے گا وہ کبھی بھی ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا چاہے جیل کے اندر اس کی جان کیوں نہ چلی جائے وہ اپنے مقصد سے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ عمران خان کو بی کلاس دینے کا نوٹیفکیشن جبکہ ایک ایکس پرائم منسٹر کی ضروری ہے کہ اس کو ایک کلاس دی جائے یا کم اس کو بی کلاس دی جائے جس میں جو بنیادی ضروریات سہولیات جیل کے اندر ملنی چاہیے اس کو عمران خان صاحب کو نہیں دی گئیں تو پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے ایک نوٹیفکیشن اب جاری ہوا ہے گیارہ اگست کو جس میں یہ بتایا ہم نے کون کون سی سہولیات اٹک جیل کے اندر عمران خان کو مہیا کر دی ہیں اٹک جیل میں جو سہولیات دی گئی ہیں اس کا ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو چار سیل مختص کیے گئے ہیں ان میں ہر ایک کا سائز آٹھ فٹ چوڑا اور بارہ فٹ لمبا ہے چاروں سیلوں کے آگے ایک برامدہ ہے جہاں وہ ورزش کرنے کے علاوہ ٹہل سکتے ہیں جس سیل میں عمران خان سوتے ہیں وہاں سے ٹوائلٹ ختم کر کے دوسرے سیل میں بنا دیا گیا ہے ہاتھ مو دونے کے لیے سیل کے باہر بسل لگا دیا گیا ہے عمران خان کو جیل کے خوراک دی جا رہی ہے البتہ اس خوراک کو کھانے سے قبل تین ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں پہلے دن سے ہی ان کے خواہش پر جائے نماز قرآن پاک اور مشہور اسرائیلی مصنف کا ناول اور دگر کتابیں متعلق کے لیے مہیا کر دی گئی ہیں عمران خان کو جیل میں آتے ہی شیونگ کا سمان فراہم کر دیا گیا تھا اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے گیارہ گست کو پی ٹی اے چیرمن عمران خان کو اٹک جیل میں بی کلاس دینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو فلحل اڈیلا جیل منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پریزنز رولز کے رول دو سو تر تالیس اور دو سو اٹالیس کے تحت بلا شک و شبہ مسٹر نیازی جیل میں بی کلاس کے مستحق ہیں پنجاب حکومت نے اس خط کے جواب میں بشرا بی بی کی محکمہ داخلہ کی طرف سے بی کلاس دینے کے حوالے سے جاری نوٹیفکیشن بیجنے کا فیصلہ کیا ہے تیسے نمبر پہ بشرا بی بی نے سیکٹری داخلہ پنجاب کو خط میں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں خطشہ ہے کہ ان کے خامد کو جیل میں کہیں زہر دے کر مار نہ دیا جائے اس میں چار قسم کے مطالبات انہوں نے اپنے خط میں کیے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیکٹری داخلہ پنجاب کے نام لکھے کے خط میں بشرا بی بی نے کہا کہ دالت نے میرے شوہر کو اڈیالا جیل راول پنڈی منتقل کی ہدایت کی تھی بغیر کسی جواز کے میرے شوہر کو اٹک جیل میں قید کر رکھا ہے قانون کے مطابق میرے شوہر کو اڈیالا جیل منتقل کیا جائے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میرے شوہر سابق وزیر ادم پاکستان ہے اور آکس فورڈ کے گریجوئیڈ اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ہے وہ جن اہدوں پر فائز رہے ہیں اس حساب سے سہولیات اٹک جیل میں میسر نہیں ہے اٹک جیل میں بنیادی سہولیات تک میسر نہیں جو میرے شوہر کے اہدے کے مطابق ہوں خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میرے شوہر پر دو بار قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں جن کے ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے میرے شوہر کی جان کو تاحال خطرہ ہے خصشہ ہے کہ انہیں اٹک جیل میں زہر نہ دے دیا جائے اس لیے سابق وزیراعظم ہونے کے ناتے میرے شوہر کو گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے جیل قوانین کے مطابق اٹھالیس گھنٹے میں تمام سہولیات دینی تھی جو بارہ دن بعد بھی نہیں ملی خط میں چیئرمن پی ٹی آئی کے اہلیہ نے یہ بھی کہا کہ جیل قوانین کے مطابق میرے شوہر کو پرائیویٹ ڈاکٹر سے طبی مہینہ کرانے کا حق ہے شوہر کو جیل قوانین کے مطابق سہولیات نہ دینے پر قانونی انکوائری کا مطالبہ کرتی ہوں میرے شوہر کو بیک لیا کلاس اڈیالا جیل منتقلی پرائیویٹ ڈاکٹر اور گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے تو یہ ایک تیس سیکرٹی داخلہ پنجاب کو جو عمران خان کی وائف نے خط لکھا اس میں مختلف قسم کے مطالبات کیے گئے اور جس مطالبے پر خاص طور پر زور دیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ ان کو اڈیالا جیل میں منتقل کیا جائے اور ان کو جو پراپر سہولیات ان کے عہدے کے مطابق بنتی ہیں چونکہ وہ سابقا پرائیو منسٹر آف پاکستان ہے وہ ان کو ملنی چاہیے اور اس کے علاوہ ذاتی معالج سے علاج معالجہ کروانے کی اور چیک اپ کروانے کی سہولت مہیا کی جائے اور خاص طور پر ان کو خاص چاہ ہے کہ کہیں جیل میں ان کی جان لینے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ ان کے اوپر پہلے بھی دو تین دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے کہ عمران خان کو گھر کا کھانا مہیا کیا جا سکے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپے کے ساتھ تب تک کلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ